بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر کرنے لگے ہیں تو جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو جلد سے جلد مل سکے تو دوستو چلتے ہیں بغیر ٹیمز آیا کی ہوئے پانی کی طرف تو جو چیزیں ہمیں درکار ہیں اس میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ پانی دوستو اصل میں ہے سردی میں کبوتروں کو گرم رکھنے کے لیے جیسے کتنا شدید موسم سرد ہوا ہوا ہے اور ہر جگہ ہر علاقے کے اندر دھوند پڑ رہی ہے بارشوں کا سلسلہ ہے تو کبوتر اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کبوتر پھول کے بیٹھ جاتے ہیں تو کبوتروں میں وائرس بھی آ جاتا ہے اس وجہ سے کبوتر دانا نہیں کھاتا پیٹ بھر کے پانی نہیں پیتا سردی کی وجہ سے تو جس کی وجہ سے جناب کبوتر بیمار ہو جاتا ہے تو کبوتروں کو ہشاش بہشاش رہنے کے لیے جتنی بھی دھوند پڑے جتنی بھی سردی ہو انش ہر نکلے گا تو اس میں دوستو جو چیزیں ہم شامل کرنے لگے ہیں اس میں یہ ہے ایک نر چھوارا یہ ایک نر چھوارا ہمیں چاہیے ٹھیک ہے یہ نر ایک نر چھوارا چاہیے تقریباً ڈیڑھ کلو پانی ہو اور پچاس آٹھ کبوتروں کو ہم یہ پانی پلائیں گے تو یہ ایک نر چھوارا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہم اس پانی میں شامل کر دیں گے اچھا اس کے بعد دوستو ہمیں چاہیے ایک عدد بڑی علائچی یہ بڑی علائچی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بڑی علائچی ہے اسے ہم نے کھول کے یہ اس طریقے سے ہم نے اسے کھول کے یہ کھولی ہے ہم نے اور اس بڑی علائچی کو بھی جو ہے وہ ہم نے اس پانی میں شامل کر دینا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک دال چینی کا ٹکڑا یہ دیکھ سکتے ہیں دال چینی ہمارے گھر کے مسالوں میں عام مل جاتی ہے تو یہ دال چینی کا ایک ٹکڑا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک عدد صرف ہمیں چاہیے لانگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لانگ ہے ایک عدد لانگ دوستو پرندہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے کبوتر اور جتنی خوراک اسے دی جانی چاہیے اتنی ہی دینی چاہیے کچھ لوگ جناب پچاس پچاس کالی مرچیں اور دس دس لانگ اور بڑی علائچی ہیں اور سند اور پتہ نہیں کیا کیا شامل کروا دیتے ہیں یہ سو سالہ عزمودہ نقصہ ہے میرے استاد کا میں استاد انور شاہ کی تعلیم سے ہوں جو کہ بہاول پور سے تھے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ تھا کرے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کے بتائے ہوئے کھیل پانی پہ میں عمل کرتا ہوں تو یہ دوستو ایک عدد صرف ہمیں لانگ چاہیے یہ لانگ ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ ٹوٹل ہوگی دوستو چار چیزیں بڑی علائچی دال چینی لانگ اور نر چھوارا تو دوستو ہم اسے پکانے کے لیے رکھ دیں گے پانی کو جب پانی میں دو تین اوبالے آ جائیں تو آپ نے اسے اتار کے تھنڈا کر کے اور یہ کبوتروں کو پلانا ہے ہم انشاءاللہ پانی گرم کرتا ہوا بھی آپ دوستوں کے ساتھ دکھائیں گے اور کبوتروں کو پلاتے ہوئے بھی تو یہ سامنے میرے جوڑے ہیں انہیں میں پانی پلا رہا ہوں اور اوپر والوں کو میں پلا کے آگیا ہوں سوچا کہ ہی دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ جناب کوئی سردی کا گرم پانی بتائیں جس سے کبوتر اکٹھا ہو گئے نہ بیٹھے اور کبوتر جو ہے وہ گرم ہی رہے تو دوستو کئی پرندے باز جو ہمارے شوقی نظرات تھے جس طرح جنہوں نے برڈ رکھے ہوئے ہیں توتے رکھے ہوئے ہیں اور فینچیز رکھی ہوئے ہیں جن میں ہمارے جو ہے وہ کاشی بھٹی صاحب شاہین پرنٹنگ پریس والے ان کا شوق ہے انہوں نے رکھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پرندے جو ہے وہ بگل میں مو دے کے بیٹھتے ہیں تو بڑی سردی مناتے ہیں تو ان کو میں نے یہ پانی بتایا پھر ہمارے جناب بڑے پرانے دوست ہیں حاجی حنیف صاحب حاجی حنیف جو کہ چھبیس تائیس سال سعودی عرب رہ کر آئے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ہر سال میرے دو ڈھائیسو کبوتر مر جاتا ہے سردی کی وجہ سے چوتھے فلور پہ انہوں نے کبوتر رکھے ہوئے تو الحمدللہ یہ پانی جب انہوں نے مجھ سے پوچھا اور پانی دینا شروع کیا تو آج تیز چار سال ہو گئے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ الحمدللہ آج تک چین چار سالوں میں میرا کبوتر نہیں مرا اور میں نیچے آخری فلور پہ کمرے میں رہتا ہوں تو میرے کمرے تک میرے کبوتروں کی آوازیں رات کو آتی ہیں جتنی بھی دھوندو جتنی بھی بارش و سردیو کبوتر میرا گونجتا رہتا ہر وقت تو دوستو یہ تھا پانی کبوتروں کا تو اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ پانیاں موبالنے کے لیے رکھتے ہیں تو میرے بہت سے دوست ہیں جو میرے ساتھ چینل پہ جڑے ہوں ہیں ان میں جناب شہر یار کروڑ لالی سن سے ہے آسیم خان صاحب ہیں اور تنویر شاہ صاحب ہیں منڈی بھاو دین سے محمد دلشاد صاحب ہیں بہاول پر سے اور زشان صاحب ہیں اپنا لہور سے تو یہ تمام دوست میرے ساتھ جڑے ہوں ہیں جن میں شوہ ملک صاحب ہیں نیو سبسکرائبر ہیں میرے اور راشد تبسم صاحب الکی بی پیجن بہت اچھے دوست ہیں ہمارے نعیم صاحب ہیں اور شیر زمان صاحب ہیں بہاول پر سے غلام محمد صاحب ہیں میرے لئے بہت دعائیں کرتے ہیں غلام محمد صاحب ان کا بہت بہت شکریہ اور اپنا کیا کہتے ہیں انس نعیم ہیں اور نصیر ڈی جی خان سے ہیں اور آمیر خان صاحب ہیں نیو سبسکرائبر ہیں یہ بھی ملک اسمت ہیں وہ بھی ہمارے میرے سبسکرائبر ہیں ڈی جی خان سے پیجن سے ہیں واجد علی ہیں کوٹ عدو سے اور موسین منیر محمد قاسم بھائی خیرپورٹ آمے والی سے احمد شاہ صاحب ہیں سلیم خان صاحب ہیں ٹیکسلا سے مرزا ناصر صاحب ہیں اور ہزیفہ اقبال ہیں ارشد اقبال صاحب ہیں ملک شہزاد ہیں رانہ جاویز صاحب تارک صاحب بٹ مشاہر ہیں ملک عمران صاحب اسمان برڈ شاک یہ دوست جنید خان پیجن لوٹ سے تارک نصیم صاحب سرور استاد ساجد بھٹی شاہد پی اے کے شان راج پوت شہر جار چشتی سرگودہ سے اسمان راج پوت اور محمد اکرم محمد اسلم صاحب مرزا ناصر نسیم رضا رزوان رشید بہاول نگر سے کی پی برڈ اینڈ اینیمل وکار اہدر ملک ندیم ملتان سے اسمائل صاحب فیصل بابر رزا سابر جان یہ تمام دوست خالد صاحب دنیا پور سے کلیم اللہ پشاور سے آیاز بھائی لال کلندر سے اور عباس احمد پور سے چودری فران رحمیار خان سے محمد حیات ملتان سے عمر حیات بھائی تنویر شاہ صاحب منڈی بہاودین سے جو کہ دبئی میں ہوتے ہیں نوید بھائی کراچی سے عثمان بھائی خیر پور ٹامے والی سے زفر خان صاحب پشاور سے اور ریاض ملتان سے ملک خزر ملتان سے شاہد تلمبے سے قاسم شیخوان سے وکار لیے سے اور فیصل علی رحیم جار خان سے تو شہروز بھائی ہیں علی پور سے فرکان بھائی کراچی سے محمد عمیر صدام خیبر پختون خان سے نظیر بھائی کوٹا سے حسن بھکر سے ابو بکر سرگودہ سے محمود ملتان سے ارسلان بھائی ملتان سے ریاض بھائی لودرا سے حسنین بھائی ملتان سے بلال مدنی سرگودہ سے عبداللہ مزفرگڑ سے ملک ارشد ملتان سے نومان بھائی جی ایف سی فین بہاولپور سے اور تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو میرے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ ان تمام دوستوں کو خوش رکھے خیر عباد رکھے انشاءاللہ میں اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ دوستوں کے لئے لاتا رہوں گا تو دوستے چلتے ہیں پانی کی طرف پانی کو مبالتے ہیں پھر کبوتروں کو پلاتے ہیں دی دوستو یہ پانی ہم رکھنے لگے ہیں یہ دیکھیں پانی ہم اس طرح سے جناب پکنے کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ تمام چیزیں اس میں ہم نے جو شامل کی تھی یہ پکنے کے لئے رکھ دیں آٹ پہ پانی کو اُبالنے دیں گے ڈھاک دیتے ہیں پانی کو تاکہ ذرا جلدی یہ جو ہے وہ اُبالا آجائے اس پہ تو یہ کبوتر میرے کھلے ہیں دیکھیں دانا چھوگ رہے ہیں شام کا وقت ہو گیا بلکل تو لائٹیں جلائی ہوئیں یہ دیکھیں اور جو ہے یہ پانی ہم نے پکنے کے لئے رکھ دیں جس طرح پانی تیار ہوتا ہے پھر آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو یہ پانی پک گیا ہے کھولیں یہ دیکھیں یہ پانی ہمارا تیار ہو گیا اس طرح جناب جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ جو چیزیں ہم نے اس میں شامل کی تھی یہ پانی ہمارا تیار ہو گیا اب اسے تھنڈا کر کے اس میں سادہ پانی اور مکس کر کے یہ ہم کبوتروں کو پھلائیں گے اور یہ کبوتر جناب دانا چھو گرے ہیں یہ جناب دوستو سردی کا بہت ہی نایاب پانی ہے دیکھیں جناب یہ پانی تیار ہو گیا اس طرح رنگت آجائے گی پانی کی اور اس میں سادہ پانی اور مکس کر کے اسے تھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد ہم کبوتروں کو پلانے لگیں انڈے بھی اٹھا کے لیں سر باسکٹ اٹھائیں اس کے بھی پڑی تھی یہ برلا یہ برلا کھلال کے یہ برلا اس میں ڈال دیں سارا اور سنا تبیہ صحیح ہے جی دوستو یہ پانی تیار ہو گیا اور یہ کبوتروں کو ہم ڈالنے لگیں پیاسہ رکھ کے پانی پلائیے گا تاکہ کبوتر پیٹ بھر کے پانی پیئے اور انشاءاللہ آپ اس پانی کو یاد رکھیں گے چیزیں پھر دوبارہ نوٹ کر لیجئے کہ بڑی علائچی ایک ایک نر چھوارا ایک دال چینے کا ٹکڑا اور ایک لونگ چار چیزیں ہیں صرف اور فائدے بے شمار ہیں اس کے تو پانی ڈالی ہیں اچھا ہی جی دوستو یہ پانی کبوتروں کو ڈال رہے ہیں پینے کے لئے دیکھیں تمام دوست دیکھیں غور سے کبوتر پانی پی رہے ہیں پیٹ بھر کے یہ اس پٹھے کو ابھی نیا نیا جھولا ہوا ہے اور کئی کبوتر سردی کی وجہ سے مر بھی گئے ہیں تو سستے کی وجہ سے ویڈیو بنا نہیں سکے بہت سے دوستوں کی روکیس تھی کہ جی کوئی سردی کا پانی بتائیں کہ جو گرم پانی ہو کبوتر جو ہے وہ ہشاش بشاش رہے سردی کتنی شدید ہے تو یہ پانی دیم نے دیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کبوتر گونجتے پھر رہے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کھیل پانی پسند آئے گا تو جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو جل سے جل مل سکے تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ اس طرح کی ہم اچھی اچھی ویڈیو آپ دوستوں کے لئے لاتے رہیں گے اللہ حافظ